اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک میں ہوں منظر باز خان آج ہم بات کریں گے ایک آڈیو لیگ کے بارے یہ آڈیو لیگ کل رات 12 بجے امریکہ میں بیٹھے ایک صحافی احمد نورانی کی ویب سائٹ سے اپلوڈ کی گئے انہوں نے اس آڈیو میں بتایا کہ اس آڈیو میں ایک شخص یعنی کہ ہمارا سابق چیف جسٹس ساکم نصار ایک دوسرے بندے سے بات کر رہے ہیں اور اس بات میں کچھ فرما رہے ہیں انہوں نے یہ آڈیو لیگ یعنی کہ یہ جو ٹیپ ریکارڈنگ تھی یہ انہوں نے کیا کی نیٹ میں شیئر بھی کی اپنی ویب سائٹ فیکٹ فوکس کے اوپر ان کی یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ ٹیپ ابھی بھی پڑی ہے انہوں نے واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ساکم نصار کچھ احکمات یا کچھ اپنے جو فرامائین ہیں یا کچھ جو بیانات ہیں دوسرے اپنے ساتھی سے شیئر کر رہے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ہر صورت سزا دینی ہے جبکہ آگے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کی بیٹی کو سزا دینا تو نہیں بنتا تو ساکم نصار جواب دیتے ہیں کہ جی میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی بیٹی کو سزا دینا نہیں بنتا اور یہی میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا ہے لیکن وہ نہیں مان رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی یا ان کی میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور میاں نواز شریف کو سزا دینا ضروری ہے اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو حکومت میں لانا ہے اب یہ آرڈیو ریکارڈنگ کل رات کو ریلیز ہوئی ان کی فیکٹ فوکس جو ویب سائٹ ہے ان کے اوپر لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز کے درمیان اب نواز شریف یا ان کی نون لیگ کی جو پارٹی ہے وہ اس کو اپنے حساب سے ٹیکل کر رہی ہے اور حکومت اس کو اپنے حساب سے ٹیکل کر رہی ہے کیونکہ حکومت بھی ایک فریق ہے جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ جوڈیشری نے اداروں کے دباؤ میں آ کر یہ سارے فیصلے کی لیکن پھر دیکھیں ایک ٹائمنگ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو حالات ہیں یا یہ جو ٹائمنگ ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اپنے دیکھو گا کہ ایک ویک پہلے ایک بیان حلقی بیرون ملک میں بیٹھ کر پاکستان کا ایک صوبے کا چیف جسٹس رانہ شمیم دیتا ہے کہ جی ان کے سامنے یہ جو چیف جسٹس تھے ہمارے ساکیم نصار یہ فرما رہے تھے کہ جی نواز شریف اور کیا ہے ان کی بیٹی مریوں نواز کو ہر صورت سزا دیں وہ بیان حلف ہی دیتے لیکن جب ان کو عدالت گلایا جاتا ہے تو وہ نہیں آتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات دو سال پہلے کی ہے لیکن اس وقت ان کا ضمیر نہیں جا گا تھا اب جا گا ہے لیکن یہ دیکھیں دوسری طرف ایک ہفتہ بعد یہ آرڈیو ریکارڈنگ پھر کیا ہو جاتی ہے لیک ہو جاتی ہے یہ آرڈیو ریکارڈنگ میں کچھ ایسے وارڈز ہیں جو ان کی پرانی سپیچز سے بلکل میچ کر رہے ہیں جو ان کی دو تین سپیچز تھی لاہور بار میں یا کسی ایک اور جگہ پہ بھی تھی ان میں بھی اور ان آرڈیو ریکارڈنگ میں سیم وارڈنگ یوز کی گئی ہے تو شکوک و شباہت اس آرڈیو نے پیدا کر دی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیو ریکارڈنگز کیا یہ بیان حلفی جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو کوئی بیک کر رہا ہے اگر بیک کر رہا ہے تو باہر بھی بیٹھا کوئی ایک شخص یا بیٹھا کوئی سابق وزیراعظم تو نہیں کر رہا یا ہمارے اپوزیشن میں پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی یعنی مسلم لیگ نواز اس کے پیچھے ہے وقت تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے آپ عمران خان سے سو اختلاف رکھیں لیکن اداروں کے اوپر جب بھی بات آتی ہے تو ہمیں اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جیسے کہ یہ رانہ شمیم کے جو اب بیان حلفی ہے جنہوں نے بغیر ثبوت کیا اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ یہ ثبوت کیا ہے اور یہ جو اب آرڈیو لیگ ہوئی ہے یہ بھی امریکہ میں بیٹھے ایک شخص نے کل رات بارہ بجے کے بعد یہ آرڈیو لیگ کیا ہے کی ہے لیکن کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں ابھی تک تو کیا ہے ساکر نصار نے اس آرڈیو لیگ سے اپنے آپ کو مبارا قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں فیک ہیں لیکن یہ فیک ہیں یریل ہیں اس کا تو اصل جو بات ہے وہ تو وقت بتائے تھینکیو اللہ حافظ سٹے بلیسٹ